موسیقی محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون صدق اللہ العزیم آج کے یہ پروگرام ایک اہم مقصد کے ساتھ منعقد ہوا ہے میں سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین کو اور محنت کوشش اور کاوش کرنے والے اپنے تمام مخلص بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑے اہم کام اور ایک عظیم خدمت کی انجام دہی میں یہ حضرات مشغول ہیں کام چھوٹا ہو یا بڑا کرنے والوں کی حمد افضائی کرنا اور ان کا حوصلہ بڑھانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے مددگار بنیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کے لیے نفع پہنچانے والا بننا چاہے حدیث پاک میں ہے خیر الناسی میین فع الناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک مشہور فلسفی گزرے ہیں ابو طفیل ان کا نام تھا ایک دن لوگوں نے ان کو دیکھا کہ بہت خوش ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ آج اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہنے لگے کہ آج میں نے زندگی کا راز پا لیا ہے پوچھنے والے نے پوچھا زندگی کا راز کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا دریا اور سمندر اپنا پانی خود نہیں پیتا درخت کا پھل دوسرے کھاتے ہیں دریا اور تالاب اور ندی کا پانی دوسرے پیتے ہیں میں نے اس سے زندگی کا یہ راز جانا کہ انسانوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے زندگی گزاریں ان کی زندگی ایسی ہو جس سے دوسروں کو نفع پہنچے اسی کو شاعر نے کہا تھا حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو انسان اپنی ذات سے اگر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ خوشنصیب انسان ہے خدمت کے ذریعے اللہ جنت عطا کرتا ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعے انسان اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک خدمت کے ذریعے پہنچ جاتا ہے اس لیے جو لوگ خدمت کا کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی نیت اچھے ارادے سے اگر وہ ایسا کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا قیامت کے دن عمال تو لے جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اگر اس کی نیکیاں زیادہ نکلیں تب تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر اس کے گناہ زیادہ نکلے ایسا شخص جس نے دنیا میں اپنے بھائیوں کی ضرورت پوری کی اگر قیامت کے دن اس کے گناہ زیادہ نکلے نیکیاں کم پڑ گئیں تو میں اس کو سفارش کر کے جنت میں داخل کراؤں گا آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا عجر و ثواب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے اسی پر ثواب ہے حالانکہ اللہ نے خدمت کے کاموں پر بہت بڑی نیکی رکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے چچا ذات بھائی تھے مسجد نبوی میں اتقاف میں تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اس نے اپنی پریشانی بتائی اپنا دکھ بتایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کا تم پر حق ہے میں چل کر اس سے سفارش کر دوں اس نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہوگی اگر آپ اس سے کہہ دیں گے میرا معاملہ آسان ہو جائے گا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب حضرت اتقاف سے فارغ ہوں گے کسی وقت چل کر سفارش کر دیں گے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وقت اٹھے جوتا لیا مسجد سے نکلنے لگے تو اس شخص نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اتقاف میں تھے آپ کا اتقاف ٹوٹ جائے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں تھے حضور کا روزہ نظر آ رہا تھا انہوں نے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا والعہد بھی قریب اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضور کو یاد کر کے رو پڑے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا حضور فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے پھرے گا کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دس سال کے اعتقاف سے زیادہ نیکی عطا کرے گا دس سال کے اعتقاف سے زیادہ ثواب دے گا یہ اس شخص کے لیے ہے جو کسی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ غور کیجئے کہ ہمارے وہ بھائی جو معذور افراد کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا انتظام کر رہے ہیں یا ان کی تعلیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کو اللہ ان کے اچھے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا عج رہتا کرے گا البتہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبرو الا طیبہ اللہ پاک ہے صرف پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالی ملاوت والے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے ہماری نیت خالص ہو ہمارا اپنا کوئی مفاد نہ ہو ہم جو کریں وہ صرف اس لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے آخری بات میں اپنے ان بھائیوں سے ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو کوئی معذوری ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ ہمارا مالک ہے ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں راضی رہنا چاہیے اور کسی معذوری کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو کوئی معذوری تھی کوئی تکلیف تھی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی ہاتھ پیر میں کوئی نقص تھا کوئی کمی تھی انہوں نے محنت کی کوشش کی اور اللہ نے ان کو بہت اونچے مقام تک پہنچایا ان کے علم سے ان کے تجربات سے ان کی محنت سے ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں آنکھوں کی روشنی سے محروم تھے لیکن اس محرومی کے باوجود انہوں نے محنت کی اور علم حاصل کیا اور اللہ نے ان کو بہت اونچے مقام تک پہنچایا اگر کوئی معذوری ہے تو آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کبھی انسان کو احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہے اللہ کی مرضی ہے لیکن اللہ نے اور بہت سی نعمت ہم کو دے رکھی ہے اللہ نے اور بہت ساری طاقتیں ہم کو دے رکھی ہیں اگر کوئی ایک چیز کم ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے جو نعمتیں موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یاد رکھئے شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے ایک بزرگ تھے تابعی تھے ایک موقع پر ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا سفر میں گئے ہوئے تھے حادثہ پیش آیا اور ایک پیر ان کا کاٹنا پڑا اور اسی سفر میں ان کے ایک بیٹے کہیں سے گرے جوان بیٹے تھے کہیں سے گرے اور انتقال ہو گیا موسیقی